اچھا جی آجائیں واپس کل ہم نے نوڈ بنایا تھا نا کریکشن آف ایرر نوڈ بنایا تھا یاد ہے آپ کو وہ بنایا تھا نا آئیں درہ اس کو ریوائز کرلیں تھوڑا سا جی بڑی اوکی انگریزی لکھی تھی وہ آپ کو یاد ہوگا جی کل جو ہم نے نوڈ بنایا تھا وہ کریکشن آف ایرر کا تھا کہتا دیورین ٹو تھاوڈن ٹوینٹی ایٹ وال آئیڈنٹیفائیڈ انویسمنٹ پروپرٹی ہے غلطی سے بین ریپورٹی ایس پی پی سنس انسیپشن یہ لائن ہم نے کہاں سے اٹھائی تھی سوال سے کہاں سے اٹھائی تھی کوسٹن سے کہتا دا ایمپیکٹ آف ڈس ایرر ایس ایس پالوز آج کے لکھیں گے یہی ڈیورین ٹو تھاوڈن ٹوینٹی نہیں سال چینج کر دیں گے ڈیورین کا لفظ اسی طرح آجے گا سال چینج کر دیں گے آگے لکھیں گے آگے لکھیں گے ڈیو ٹو ریوائز سٹینڈرڈ ڈیو ٹو ریوائز آئی ایف آر ایس جی کیا ریوائز ہوا بچو بولے شاہباش اب آپ نے انگریزی میں جو آپ کو سمجھ آتا ہے ہم نے یہ بتانے ہی کوشش کرنی ہے پریوییس لی انٹرس ایکسپینس انٹرس ہیز بین ٹریٹ بارمنگ کاؤس ہیز بین ٹریٹیڈ ایس انٹرس ایکسپینس ٹھیک ہے جی بٹ ناؤ دہ سیم شوڈ بی کیپیٹل آئیز ٹھیک ہے جی یا ہیز بین کیپیٹل آئیز ڈن اتنی کا انگریزی تو ایک لائن کی اوکی سوکی ہو کے لکھی لیں گے نا اچھا اور ایک بات چھوٹی سی اور بتا دیں گے اچھا اہاں جی اچھا جی ایک چھوٹی سی بات ادھر ہمیں اور بھی ایڈ کرنی چاہیے ایک چھوٹی سی بات اور بھی ایڈ کرنی چاہیے وہ یہ کرنی چاہیے اٹ شوڈ بی ٹریٹیڈ ایس یا افیکٹ افیکٹ شوڈ بی ٹیکن ایس بولو یا افیکٹ افیکٹ ایس ٹیکن ایس بولو ریٹروسپیکٹیولی کیا بچو یہ درہ ہم نے بتا دیں نہ ہوتا ہے ڈن جی آگے کہتا تھا ہم نے کہا نیچے جا کے دیکھیں ہم نے آپ کے ایکسپینین کییاں چیزیں پھر ہم نے کہا تھا جی پروفیڈ اور لاس پہ کیا امپیکٹ آیا ہم نے ہر لائن آئٹم کو کھول کے بیان کیا تھا پھر اس کے بعد نیچے آکے انکریز یا ڈیکریز ان پروفیڈ بتا دیا ادھر آکے ایس او ایف پی کی ہر لائن آئٹم پہ ہم نے گفتگو گی تھی انکریز یا ڈیکریز بتایا تھا ایسے ہی ہے نا ایسے ہی ہے ایس او ایف پی میں ایک تو آپ کو پتا تھا نا انویسمنٹ پروپرٹی جو تھی وہ آنی چاہیے تھی اور یہ نہیں آنا چاہیے اس کو نیگٹیو سے لکھا ایسے پولیٹیو سے اور ادھر ریٹیڈ نرننگز بھی آ گئیں ریوائز ہو گیا نوٹ یہ والا تھوڑا 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 تھوڑی تھوڑی شکل یاد آئی نا تھوڑی تھوڑی شکل یاد آئی نوٹ کی جی آ رہے اب ادھر اب ہم لکھتے ہیں میرے بھائی یہ ادھر لفظ دیکھیں کیا لکھا ہے ڈیورنگ دو ہزار تین ادھر دیکھیں ادھر سے ہی لفظ اٹھائیں گے ایر ریوائز آئی ایف آر ایس آن بارننگ کارس کیا بچو ادھر سے ہی لفظ اٹھائیں گے ٹھیک ہے جی آگے لکھیں گے پریویس لی بین ادھر سے ہی لفظ اٹھائیں گے اپنی انگریزی تو یار رب نہیں نا اتنے مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے ادھر سے لفظ اٹھائیں گے ادھر سے ہی چلیں جی آئیں جی آئیں جی ادھر کاپی بیس کرتے ہیں انگریزی جی میرے بھائی یہ ریکوائرمنٹ میں ادھر بناوں گا ادھر ون نوڈ پہ ٹھیک ہے ادھر نہیں کیونکہ بار بار ریوائز کروانا پڑے گا ڈی جی ادھر کریکشن آف ایرر نوڈ نہیں چیپ دینا یہ ہے جی چینج ان اکاؤنٹنگ پولیسی کا نوڈ چینج ان جی میرے بھائی ڈیو رنگ ماشا اتنی خموشی اگر گزانہ ہو نا 2003 بیرز ریوائزڈ آئی اف آر ایس جی آن بارمنگ کاؤس کیا جی سٹینڈڈ کا نام انہوں نے آپ کو اگر بھول دے لکھا ہوئے انہوں نے آئی ایس ٹوینٹی تھری چی کیا جی پریویس لی بارمنگ کاؤسٹ بارمنگ کاؤسٹ has been treated as an expense ٹھیک ہے treated as an expense but due to چلو کوئی یہ کہا تھا لفظ اپنا ہم لکھ لیا تو کوئی اتنا مستہ نہیں ہے But due to revise IFRS requires that the same should be Should be کیا بچو ٹھیک ہے جی اور بات سمجھا گی ہے ٹھیک ہے جی نیکس کا لکھنا ہے The effect بولو The effect Of this Error Change in نہیں نہیں وہ لہدہ بات ہے follows wali The effect of this change in accounting policy G is taken as بولو شابش Retro Effectively Dan بچو اگر روزانہ مجھے لگتا ہے اس طرح انگریزی کی طرح لائن لکھوایا کروں گا تا کلاس میں خموشی تو وہ کم از کم جی جی میرے بھائی یہ کام کی بات آگئی اور ٹھیک ہے جی جی اب نیچے آکے آپ نے بلکل کل کی طرح کاپی پیس کرنا ہے The impact Of Change in Policy Is as Is as follows آپ بچو آئیں جی ادھر درا جی پہلے پہلے کس پہ بتانا ہے بچو جی ادھر آپ نے لکھنا ہے جی The impact on میں نے کہا سیم سیم ہو جائے نا Confusion Impact on بچو کیا خود سمائیدار ہیں خود مجھے بتائیں کیا اپنے سال کی غلطیاں بتانی ہیں تو بچے پھر comparative میں تو ایک سال ہی آنا ہے نا بڑی سمپل سی بات ہے اچھا جی جی میرے بھائی line item بتائیں کون سی fact ہوگی increase یا decrease بچو بتاؤ ادھر تو خیر سمپل ہے decrease ہو رہا ہے interest expense یہ increase ہو رہا ہے تو decrease لکھ دیتے ہیں نا پھر سیدھا سیدھا سارے سالوں کا decrease ہی ہے نا جی decrease in in interest expense کس سال کا بچو دو ہزار کتنے سے بول لیں پندرہ ہزار جی بچو جس کی وجہ سے بتاؤ پروفٹ کیا ہوا جس کی وجہ سے پروفٹ کیا ہو گیا بچو increase in کتنا میرے بھائی اکھے نئی بات سمجھے سمجھ آئیں گے آہستہ آہستہ ادھر آ رہے نہیں آپ کیا بتانا ہے آگے بولو impact on جی بتاؤ کن دو لائن آئیٹمز پر impact آنا ہے ایس او ایف پی کی بولیں شاباش بولیں بولیں شاباش جی سی ڈیو ای پی کر لیں بھائی ہر سال بڑی رہا ہے میرا خیال ہے increase in اور بچو increase in شاباش جی بتائیں جی سی ڈیو ای کتنے سال کتنے آنے آئیے بتا دیں پہلے بھائی اپنا سال نہیں آتا بار بار بتا رہا ہوں بار بار بتا رہا ہوں جی ایک تو اپنے سال کی وجہ سے اور پچھلے سال کے کلوزنگ کا بھی مسئلہ ہے نا جتنا پچھلے سال کے کلوزنگ اتنا ہی opening بنا ہوگا نا تو دو سالوں کا مسئلہ ہے نئی بات ہوں میرے بتائیں ایدھر اور ایدھر بھی میرے بھائی بچو اسی طرح کیا بننا ہے change in accounting policy کا نوڈ بھی اسی طرح ہی بنے گا ڈن ڈن جی کیا کروں اچھا جی لیں سر اوکی اوہ ٹھیک ہے کس میں بھائی دیکھیں ہم نے اپنے والے سال میں تو کر لیا نا کام جو کرنا ہے ابھی ابھی چلنے نہیں ایسی ابھی چلنے نہیں ایسی ابھی ایک دفعہ سیکھتے لیں نا پھر کریں گے بعد انشاءاللہ جی میرے بھائی یہ نوڈ جب بنے گا تو ہم اپنے والا سال شو ابھی فیلہ بس اوکی ہو گیا ڈن ہو گیا اچھا اور اگر change in estimate آ گیا تو بتائیں کیا ہوگا اگر change in estimate آ گیا تو اسے ادھر انگریزی لکھیں گے انگریزی لکھیں گے انگریزی لکھیں گے مسئلہ کیا ہوا useful life revise ہوگی useful life revise ہوگی depreciation کا method change ہو گیا اور بتاؤ اور بتاؤ اور بتاؤ جی اور کیا ہوا بتاؤ شابہ residual value کا change ہوا depreciation کا rate change ہو گیا صحیح ہے نا پروویجن شابش پروویجن پروویجن change ہوگی nrv والے مسئلے میرے بھائی ان کی وجہ سے کیا آتا ہے جی estimate change نا اس کا impact ہمیشہ کیا لینا ہے اس کا نوڑ بھی سیکھیں گے اس کا نوڑ بھی انشاءاللہ سیکھیں گے ٹھیک ہے اس کا نوڑ بھی ابھی ہم نے کتنے نوڑ سیکھے ہیں دو نوڑ سیکھ لیے جس طرح کل نوڑ بنایا تھا بالکل اسی pattern پہ یہ والا نوڑ بنایا ہے یہ بات سمجھیں آپ لوگ کے نہیں سمجھے صحیح ہے ابھی فیل حال کے لیے بس آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے ابھی نا نوڑ پکا کریں پہلے چیزیں ہوں کیا کرتے ہیں بچو پکا کرتے ہیں ریٹ لیتے ہیں کیا کر لیتے ہیں جی پھر دیکھتے ہیں ہمارے والے سال پہ impact آنا ہے نہیں آنا چلیں جی ابھی یہ نوڑ سمجھ آیا اس کی انگریزی جو ہے یہ کل کی طرح کی نہیں ہے صرف ہم نے اپنے کام کی بات جو ہے نا وہ سوال سے ہی ہے شیک کر کے ادھر لکھ دی ہے ایسے ہی ہے اور یہ نوڑ کل کی طرح کا نوڑ نہیں بن گیا یہ نوڑ کل کی طرح کا نوڑ نہیں بن گیا بن گیا نا چلیں اوکے بھائی اچھا اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے یہ کرنا ہے میرے بھائی آپ کا ٹیسٹ ہوا تھا میرا خیال ہے ایک ٹیسٹ آپ کے کتنے ٹیسٹں تیس انہیں ہیں جو ڈسکس نہیں ہوئے ایک ہوا تھا میرا خیال ہے ٹیسٹ جو Previous ہوا تھا جس کے اندر نہ وہ تین انٹریز نہیں تھیں آپ نے Correct entry passe کرنی تھی Question Number One اس کے ساتھ Question Number Two کونسا تھا گراس اور نیٹ پروفٹ والا جی ٹرم ٹیسٹ میں میرے بھائی ارادہ تو یہی ہے کریکشن او فیرٹ سے لے کے آگے آن ورڈز جی جی ٹرم ٹیسٹ میں نے ٹو کا سلیبس بتایا آپ کو ٹرم ٹیسٹ ون میں نے ڈسکس تو کر دیا تھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ کر لیتا ہوں سلیبس میں نے ٹرم ٹیسٹ ٹو کا ہوگا کریکشن او فیرٹ سے آن ورڈز ہاں جی کریکشن او فیرٹ سے آن ورڈز کیونکہ وہ تو بار بار چیزیں پشلی تو ریوائز ہوتی جا رہی ہیں نا اس میں مسئلہ ہوتا ہے جی جی ٹیو سے ایک وہ نہیں مشکل ہے دیکھتے ہیں بہرحال نہیں ہوگا چھپی ہے اس نے ہاں جی کل کلاس ہے ساڑھے ساتھ گھلے ہاں جی ہاں ساڑھے ساتھ گھا رہا ہوں چلیں نہیں اچھا میرے بھائی اب آپ آ جائیں درہا ساڑھے ساتھ گھلے ساڑھے ساتھ گھلے اچھا بچو ادھر دیکھو او بھائی ہلو بائی جان ادھر 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 او بھائی ادھر دیکھو ادھر اچھا مجھے بتائیں درہا ایک بال بتائیں یار یہ نا کمپنی اے ہے اور اس کے ساتھ کیا ہے جی کمپنی بی کمپنی اے کی سیل ہے جی ٹین تھاؤزن کتنی ہے کمپنی بی کی سیل ہے جی ٹویل تھاؤزن لیس کر دیں جی اس کے اندر سے کاسٹ آف بتائیں کاسٹ آف سیل میں کیا آتا ہے سب سے پہلے پرچیدی دی آگئی سیدھی جی میرے بھائی اور جی جی مائنس اچھا جی ادھر 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 میرے بھائی ادھر میں نے نا اس ڈبے کا ٹوٹل لکھنے لگا ہوں کیا کرنے لگا ہوں اب آپ کو یہ پتہ ہے نا اس میں آتا کیا کیا ہے یہ تو پتہ ہے نا اچھا جی ماشاءاللہ پڑے لکھے لوگ ہیں ذہن سادھے کئی دفعہ ہو چکی ہے اس کے بارے میں جی پڑے لکھے کا لفظ اس میں آکی ہے ساتھ والے تو پوچھ رہے ہیں ایسا نے ہمیں آئے جی میرے بھائی ادھر او بھائی اوہ ہیلو ہیلو یہ والی جو کمپنی ہے نا یہ والی کمپنی اس کی میرے بھائی کاسٹ آف سیل ہے جی آٹھ ہزار روپیہ کتنی ہے یا آٹھ نہیں آپ کر لیں جی ساتھ ہزار کتنی ہے بچوں یہ والی جو کمپنی ہے نا یہ والی جو کمپنی ہے اس کی ہے جی نائنٹی سکھ ہنڈر کتنی ہے مجھے بتائیں گراس پروفٹ کس کا کتنا اس کا بتائیں دی ڈن ادھر بریک لگا دیں آپ درہا ادھر دیکھیں درہا ادھر ادھر ایسے گف شپ دل کر رہا تھا میں نے کہا یا دھر آپ سے گف شپ کریں تھوڑی ادھر دیکھیں جی ادھر ادھر دیکھ ادھر میں ادھر دیکھ ادھر دیکھیں بھئی ادھر یہ نا اس کی ہے دس ہدار روپیہ سیل اس کی کتنی ہے بارہ ہزار ان دونوں چیزوں کو دیکھنے سے یہ لگتا ہے ان دونوں چیزوں کو دیکھیں ابھی عظیم کریں یہ ڈیٹا آپ کے پاس نہیں ہے صرف سیلز کو دیکھنا ہے ریوینیوں کو اور اس کو دیکھ کے بتائیں کونسی کمپنی آپ کو زیادہ اچھا اچھی لگ رہی ہے اب ابھی صرف سیلز کا ڈیٹا ہے باقی ڈیٹا نہیں ہے آپ کے پاس نہیں کونسی کمپنی بہتر ہے کمپنی بھی ایک اکل مند انسان کو جس کے پاس صرف یہ ڈیٹا ہے اس کو بظاہر یہ صحیح لگ رہی ہے چلیں مجھے ایک بات بتائیں ایک بات بتائیں ابھی یہ ڈیٹا نہیں ہے آپ کے پاس اس کمپنی کی سیل اس سے زیادہ ہے کیا ریزنز ہو سکتی ہیں سوچ کے بتانے سر سر نہیں کرنا سوچنا ہے سوچ کے بتانے سوچ کے جی میرے بھائی جی شابش ویلڈن ویلڈن بھائی ادھر دیکھیں مین ریزنز بتانے کی کوشش کر نہیں ہے بائی دن ہو سکتا ہے یہ کمپنی جو ہے دو ریزنز ہو سکتی ہیں مین مین باقی تو بہت سارے ادھر فیکٹرز بھی ہیں جو مین ریزنز ہیں وہ یہ ہو سکتی ہیں یہ انٹیڈی جو ہے یہ چیزیں مہنگی بیجتی ہو ان کے پرائیز زیادہ ان کے پرائیز زیادہ ہوں یہ ایک ریزن تو یہ ہو سکتی ہے دوسری ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ ان کے نمبر آف یونٹ سولڈ زیادہ ہوں ایسی یہ نا دو ہی ریزنز ہو سکتی ہیں جو مین مین ہیں ہیڈنگ نے سیلز کی ایسی گفشپ آپ دل کر رہے ہیں آپ سے گفشپ ہو جائے میں نے گا جی 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 ہیڈنگ دے دیں جی سیلز جنر نالج جی بک پہ یہ نا ایک چپٹر ہے اس میں جا کے لکھلو اس چپٹر میں انٹرپٹیشن آف فنینشل سٹیٹمنٹس انٹرپٹیشن آف فنینشل سٹیٹمنٹ کے چپٹر میں جا کے لکھلو نا ادھر جگہ درہا تھوڑی زیادہ ہے ادھر لکھ لو جاتے ہیں جی چلیں تھیلے چلیں شامل ادھر جا کے لکھیں بھئی اچھا ادھر جا کے لکھیں جی ریزنز آف انکریز ان سیل ریزنز ریزنز آف انکریز ان سیل ریزنز آف انکریز ان آپ نے دو سے تین صفحے کوئی ایسے ڈونڈنے ہیں جو طرح بلکل خالی ہوں کوئی ایسی جگہ ڈونڈ لیں پیچھے سے لکھنا شروع کرو ادھر سے وہ ادھر سے انٹرپٹیشن آف فنینشل سٹیٹمنٹ کا ایک صفحہ ہے اس سے پیچھے دو صفحے خالی ہیں ادھر سے لکھنا شروع کریں ان تین صفحوں میں نا ہمارا انشاءاللہ یہ ساری سمری آ جائے گی والیم ٹو دیکھ کے بچے گھبرا جاتے ہیں حالانکہ یقین کریں اس میں نمبر آف چیٹپرپز بہت کم ہیں اور اگر آپ کی بیس اچھی بنی ہے ساتھ ساتھ اس میں کچھ بھی نہیں ہے اس میں تین چپٹر ایسے ہیں جو ساڑھے چار سو صفحوں گے ہیں ہاں جی چار سو تیس صفحوں کے ہیں تین چپٹرز بلا وجہ بات پھیل لیں بلا وجہ آپ ہمیں ڈرتے ہیں اس سے لکھیں جی اس میں سے یہ تین صفحوں میں ہماری سمری آنی ہے جس میں سے سوا سو پیجز کا ایک چپٹر ہے جی لکھیں جی ریزنز آف انکریز ان سیل ریزنز آف انکریز ان سیل آپ لوگوں کو ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں پتہ ساری باتوں کا لکھیں جی دو ریزنز ہو سکتی ہیں میں ریزنز آف انکریز ان سیل یا اس طرح لکھ لیں ریزنز آف چینج ان سیل دو ریزنز ہو سکتی ہیں اس میں انکریز بھی آ جائے گا ڈیکریز بھی آ جائے گا چینج کا مطلب سمجھتے ہیں نا اس میں انکریز اور ڈیکریز دونوں آ جائے گا پہلے ریزن لکھیں پہلے ریزن لکھیں نمبر آف یونٹس سولڈ نمبر آف یونٹس سولڈ اور پڑے لکھیں لوگ اسے ڈیمانڈ لیول بھی کرتے ہیں ڈیمانڈ لیول اور جو تھوڑا سا زیادہ وہ ڈیمانڈ لیول بھی کرتے ہیں چلیں چلیں چک کر کے لئے چک اچھا لکھیں نمبر آف یونٹس سولڈ ڈیمانڈ لیول بھی کرتے ہیں اسے اچھا دوسرے نمبر پہ لکھیں سیلنگ پرائز کیا بچو سیل پرائز یا سیلنگ پرائز عباس سمجھ آئی ہے جی بچو یہ سیل کیسے آتی ہے ادھر دیکھو فارمولا لکھنے لگا ہوں سیل پرائز یہ روپیز میں ہوتی ہے ملٹی پلائے بائی نمبر آف یہ ایسے آتی ہے بھائی ایسے ہی ہے نا اچھا اب دیکھو جب ہمیں نا ڈیٹا نہیں دیا ہوتا نا ڈیٹا پورا نہیں دیا تو ہمیں خود پھر سوچ نہیں پڑتی ہیں باتیں اب آپ کے پاس صرف یہ سیلز کا ڈیٹا ہے اور دو کمپنیز ہیں مجھے بتائیں یار دکھنے میں تو یہ بظاہر اچھی لگ رہی ہے کیا ریزنز ہو سکتی ہیں دو ہی ہیں یا تو ان کی سیل پرائز زیادہ ہوگی یا انہوں نے نمبر آف یونٹس ایسی باقی ادھر فیکٹرز بھی ہیں بھائی جان مارکٹنگ اچھی کرتے ہیں فلان یہ وہ ادھر فیکٹرز ہیں مین فیکٹرز دو یہ ہیں اچھا اب مجھے ایک بات بتائیں بھائی جان قدردان مہربان ایک بات بڑی پڑی لکھی ہے جب زیادہ نمبر آف یونٹس بکیں گے تو بچوں سیمپل سی بات ہے اگر تو کمپنی خود بناتی ہے یونٹس کو تو بھائی جان نمبر آف یونٹس پر ڈیوس بھی زیادہ ہوں گے یہ لائک و لائک کمپیریزن ایسی ہوتا ہے پانچ سو یونٹس میرے بھائی بک گئے تو سیمپل سی بات ہے پانچ سو یونٹس کو بنایا بھی تو ہوگا بنایا ہوگا تو بکیں ہیں نا یا اگر ٹریڈنگ کا بزنس ہے تو میرے بھائی پھر کیا کیا ہوگا خریدا ہوگا یعنی ایکسپینس تو کسی نہ کسی شکل میں آیا چاہے مینفیکچرنگ کر رہے ہیں یا ٹریڈنگ کر رہے ہیں تو بات سمجھ گئے ہیں بھائی اچھا اب اس کمپنی کا گراس پروفٹ تین ہزار روپیہ ہے اس کا پروفٹ ہے 2400 مجھے ایک بات بتائیں اس کو دیکھ کے نا صرف پرائز کو دیکھ کے کچھ نہیں پتا چلتا پرائز کو دیکھ کے کچھ بھی پتا بھائی یہ تین یا آپ کہیں گے سر اس کا زیادہ پروفٹ ہے خیر ادھر کچھ تھوڑا تھوڑی سی اسی سیسمنٹ ہو جاتی ہے کہ سر دیکھیں ایک کمپنی کی سیل کم ہے لیکن اس کا گراس پروفٹ کیا ہے زیادہ ہے اگر آپ اسے صحیح معنی میں اس کی ویلویشن کرنا چاہتے ہیں تو میرے بھائی آپ کو ایک ریشو نکال نہیں پڑے گی کیا کرنا پڑے گا اگر میں آپ سے یہ کہوں اگر میں آپ سے یہ کہوں گراس پروفٹ کمپنی اے کا گراس پروفٹ کمپنی اے کی سیل کے کتنے پرسنٹ ہے اس کو اس طرح کرتے ہوتے ہیں پھر جو چیز آپ اس کو آپ رکھیں گے اوپر اور ڈیوائیڈ کر دیں گے بچوں کس کے ساتھ سیل کے ساتھ گراس پروفٹ ڈیوائیڈ بائی سیل ملٹیپلای کے آ جائے گا بچوں بتائیں کتنا آتا ہے گراس پروفٹ ڈیوائیڈ بائی ملٹیپلای بائی ہنڈر کریں بتائیں کتنا ہی پرسنٹ آتے ہیں اس کمپنی کا بتائیں اس کا ہے جی 2400 ڈیوائیڈ بائی ملٹیپلای بائی بتائیں درہ 20 پرسنٹ جی اس کمپنی کی اس کمپنی کی کسٹ آف سیل کتنے پرسنٹ ہے جی سیل کے بتائیں دی بھائی ہمیشہ سیل نیچے آئے گی نا اگر میں آپ سے یہ پوچھوں اگر آپ سے میں یہ پوچھوں فار ایکزیمپل جی ایف ایسی میں کتنے مارک سا گیارہ سو ہے نا گیارہ سو بارہ سو چلیں بارہ سو آپ کیا آئے ہیں ساڑھے پائنسو سوری سوری ساڑھے نو سو کر لیں ساڑھے نو سو کووڈ والی تنی نا ٹرمٹ تھی اس میں بچوں کے بڑے آئے نمبر ساڑھے نو سو ڈیوائیڈ بائی اچھا ٹوٹل کو ہمیشہ نیچے رکھتے ہیں نا ساڑھے نو سو ڈیوائیڈ بائی بارہ سو ملٹیپلہ کا ہنڈرڈ کریں گے نا تو کام والی چیز اوپر ہوگی صحیح سر اور زیادہ والی نیچے چلیں ادھر آئیں میرے بھائی سات ہزار ڈیوائیڈ بائی کتنا آیا یہ کتنا آیا اس کا بتائیں جی اس کو درہ ایویوائیڈ کرنے کی کوشش کریں کمپنی اے کو دیکھیں کمپنی اے جو ہے اس کی جو سیل ہے اس سیل پہ خرچہ کتنا آتا ہے کاؤس آف سیل کہتے ہیں سیل کو کرنے میں خرچہ کتنا آتا ہے سیمنٹی یعنی ان کا گراس پروفیڈ مارجن کتنا ہے تھریٹی پرسن اس کمپنی پہ نظر ڈالنے دیرا ان کی سیل تو نو ڈاؤٹ زیادہ ہے لیکن ان کا خرچہ کتنا ہے جی اس سیل کو کرنے میں کاؤس آف سیل اس سیل کو کرنے میں اسے کہتے ہیں سیل کو کرنے میں ڈریک خرچہ کتنا ہے بچو ایٹی اور یہ کتنا بچا کتنا بچ گیا میرے بھائی بیس پرسنٹ پروفیڈ کتنا بچا بھائی سیمپل تی بات ہے جب انکم میں سے زیادہ ایکسپنس مائنس ہوں گے تو پروفیڈ کم ہوگا اور اگر انکم میں سے انکم میں سے کم ایکسپنس جو ہیں وہ لیس کریں گے تو پروفیڈ کی ریشو کیا ہو جائے گی اب نا آپ نے سوچنا ہے انشاءاللہ آپ سوچ لیں گے ڈریکشن آپ کو دینی ہے یہ چپٹر بہت آسان ہے ابھی جو کرنا ہے ہم نے خیر میرے موہ سے نکل گیا ویسے تو باتا باتا میں ہو جاتا ہے یہ ادھر دیکھیں ادھر انشاءاللہ انشاءاللہ ادھر آئیں ادھر آئیں ادھر مجھے آپ نے سورس کے بتانا ہے یار یہ ڈبا جو ہے یہ والا ڈبا یہ زیادہ کیوں ہے یہ اس کا جواب یہ 80% ہے یہ 70% ہے اس میں کیا کا ریزن دو سکتی ہیں بتائیں شاوش جی میرے بھائی آپ نے را رو میٹیریل نہیں دیکھنا سب سے پہلے سب سے وہ پہلی بات سے اوپننگ سٹاک سے شروع کریں جس کمپنی کا اوپننگ سٹاک میرے بھائی زیادہ ہوگا جس کمپنی کا دیکھیں اوپننگ سٹاک جو ہے اوپننگ سٹاک یہ اس ڈبے میں ایڈ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے جس کمپنی کا اوپننگ سٹاک زیادہ تو یہ ڈبا بڑے گا اس کا خرچہ بھی بڑے گا یہ بات سمجھ آتی ہے اگر اوپننگ سٹاک میرے بھائی زیادہ ہے تو سر جی نہیں پروفٹ نہیں کہنا جس کمپنی کا اوپننگ سٹاک زیادہ اس کا خرچہ بھی ایسی ہے اب آجیں پرچیدس پہ پرچیدس کی وجہ سے بھی یہ ڈبا بڑھتا ہے پھلتا پھولتا ہے جس کمپنی کی پرچیدس زیادہ ہیں بھائی جان اس کمپنی کا اس کمپنی کی کاسٹ آف سیل بھی اب نا میں آپ سے سپیسیفک لیزن پوچھنے لگا ہوں کہ پرچیدس زیادہ کیوں ہوتی ہیں ایک تو سمپل تھی بات ہے کہ سر دیکھیں جب نمبر آف یونٹ زیادہ بکے تو پرچیدس بھی زیادہ زیادہ چیزیں خریدنی پڑیں گی چاہے وہ رام میٹیریل ہو یا پھر فینش گوڈ ہو وہ ایسے ہی ہیں نا فینش گوڈ کہتے ہیں جو چیز آپ جو ہیں وہ چاہ رہے ہیں یہ دستر نے یہ فینش گوڈ ہے کیا ہے بچوں جی اور رام میٹیریل ہوتا ہے بھائی آپ نے دستر خود بنانا اس کے لیے لوازمات لے آئیں اور خود بنا لیں اچھا میرے بھائی اب جب زیادہ یونٹس بکیں گے تو مجھے بتائیں درہا بھائی پرچیدس کی پھر زیادہ کرنی پڑیں گی ایک تو یہ ریزن ہے کیا اس کے علاوہ بھی کیا ریزنز ہو سکتی ہیں بھائی شاہ باش یہ بھائی کوئی بولے ہیں کہ سر مہنگی چیزیں خریدی جا رہی ہیں کیا ہو رہا ہے مہنگی چیزیں well done یہ بھی بالکل صحیح بات کی ایک تو ہے مہنگی چیزیں خریدی جا رہی ہیں یعنی یعنی میرے بھائی اچھا مہنگی چیزیں کیوں خریدی جاتی ہیں بھائی جو کمپنی تھوڑی ماتھی ہوتی ہے اس کو نارملی جو ہے نا وہ انٹرسٹڈ نہیں ہوتے سپلائر اس کو اس چیز بیچنے میں اس کو پھر ڈسکاؤنٹ ڈسکاؤنٹ بھی اتنا نہیں مر رہا ہوتا اور ایک لیزن اور ہو سکتی ہے کہ بھائی جن جب چیزیں نا صبح بھی شام بھی دوپہر بھی دکان پہ جا رہے ہیں دوپہر کو بھی دکان پہ جا رہے ہیں چیز خریدنے شام کو بھی جا رہے ہیں صبح بھی تین چکر لگ گئے ہیں بچو جب آپ آدھی پججی چیزیں لے گے نا آپ کو مہنگی ملے گی جب آپ بلک میں لے گے نا اکٹھی تب ڈسکاؤنٹ ملے گا کیا ملے گا بچو بھائی سمجھیں تجھے بڑی بڑی انٹیٹیز ہوتی ہیں نا جو سٹیبل انٹیٹیز ہیں بچو بلک میں چیزیں خریدتی ہیں کیا کرتی ہیں بلک میں چیزیں خریدتی ہیں کیا کرتی ہیں بچو اس پر ڈسکاؤنٹ مل جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے جی اور سپلائر بھی انٹرسٹڈ ہوتے ہیں ان کو چیز بیچنے میں یہ بات سمجھ جاتی ہے اچھا کیری جن خیار کوئی اتنی اہم بات نہیں ہے یہ جس کمپنی کا خرچہ زیادہ اس کا وہ زیادہ ہی ہو جائے گا یہ اہم بات نہیں اہم بات ہے کلوڈنگ سٹاک کلوڈنگ سٹاک اس ڈبے میں مائنس سے آ رہا ہے یعنی اگر کلوڈنگ سٹاک بچو زیادہ مائنس ہو گیا تو یہ ڈبہ کم ہو جائے گا صحیح ہے نا تو بھائی اب میں ایک لفظ بولنے لگا ہوں اگر تو انڈر ویلویشن ہے انڈر ویلویشن ہے کلوڈنگ سٹاک کی انڈر ویلویشن کا مطلب کلوڈنگ سٹاک کم ہے تو بھائیہ بھائیہ یہ ڈبہ خرچے والا کم ہوگا یہ ڈبہ زیادہ ہوگا زیادہ ہوگا کیا ہوگا آپ کر کے دیکھیں کیلکیلیٹر پکھلیں دس پلہ اوپننگ سٹاک دو روپے کا پرچے دیس دس روپے کی کیری جن ایک روپے کی مائنس کریں میرے بھائی تین روپے جواب کتنا آیا دس آیا اب یاد رکھ رہا ہے سارا ڈیٹا اب میرے بھائی دو روپے اوپننگ سٹاک دس روپے کی پرچے دیس اور بھائیہ کیری جن ایک روپے کی مائنس کریں میرے بھائی ایک روپے اب جواب کتنا آیا جب میں نے کسٹ آف سیل اب کتنی ہوگی جب میں نے کم والی اماؤنٹ ادھر سے مائنس کی ہے تو وہ کاؤس والا ڈبا کیا ہو گیا تو بھائیہ یاد رکھئے گا جب کلوڈنگ سٹاک جو ہے یہ کم ہوگا تو یہ ڈبا آپ نے زیادہ والی اماؤنٹ جو ہے وہ اس ڈبے میں سے مائنس کر دی تو سمپل سی بات ہے یہ ڈبا اس کا جواب کم ہوگا نا اچھا جی اب یاد رکھنا بھائی گراس پروفیڈ ریشو جو ہے گراس پروفیڈ ریشو اس کمپنی کی ہے تیس پرسن اس کمپنی کی ہے بچو ٹوینٹی پرسن لکھیں گراس پروفیڈ کی ہیڈنگ دیں گراس پروفیڈ مارجن کی ہیڈنگ دیں گراس پروفیڈ مارجن کی ہیڈنگ دیں لکھیں ریزن آف چینج ان گراس پروفیڈ مارجن پہلی ریزن لکھیں جی ریزنز کس کی میرے بھائی بل کو لیشی طرح ایک ویژن بنا لیں لکھیں جی اوپننگ سٹاک پرچیزز اوپننگ سٹاک پرچیزز کیریجن اینڈ کلوڈنگ سٹاک یہ چار ریزنز ہیں اب اس میں لیدہ لیدہ کر کے ایکسپلین کرتا ہوں اوپننگ سٹاک میرے بھائی پرچیزز کیریجن اور کلوڈنگ سٹاک یہ چار ہی چیزیں اس میں ہیں اور تو کچھ نہیں ہے اس میں جی مجھے بتائیں اگر اوپننگ سٹاک زیادہ ہوگا تو یہ ڈبا لکھیں پھر لکھیں نہیں دیو ٹو اوور ویلویشن میں ایک بتاؤں گا باقی ہے خود سوچ لیں گے دیو ٹو ویلویشن 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 of clothing stock cost of sale has been increased while gross profit ratio while gross profit ratio below decreased. अगली बार लिखें due to due to due to over valuation of clothing stock due to over valuation of clothing stock due to over valuation of clothing stock cost of sale has been decreased. अगली बार लिखें अब पर चेजिस के बारे में लिखना है लिखें जी अब पर चेजिस के बारे में लिखना है due to increase in purchase cost due to increase in purchase cost बारे दूसरा इंपक्ट तो खुद सूच लेंगे ना आप मेशाला इतने समयधार हैं ना due to increase in purchase cost cost of sale has increased due to while due to increase in purchase cost 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 of sale has increased while gross profit has decreased अच्छ जी अब ना जड़ा specifically purchase की heading ने specifically purchase की heading ने बच्चों हर सवाल में ये चेव देनी है बस specifically purchase की heading ने लिखें जी पहली बात लिखें जी by purchase cost लिखें जी पहली बार लिखें जी पहली बार लिखें परचेजिस की heading ने इसमें लिखें जी economies of scale पहली बार लिखें economies of scale ये क्या होते हैं पता है आपको बाई जो बड़ी बड़ी companies होती है न बल्क में चीज़ें खरीद लेती है बड़ी simple थे वो economies of scale इंजवाय करते हैं सही है और अगर production कर रहे हैं तो बच्चों वो raw material खरीद के एक ही दफ़ा क्या कर लेंगे वो एक ही दफ़ा production process के अंदर वो चीज़ें डालेंगे और बनना शुरू हो जाएंगी ज्यादा चीज़ें एक ही दफ़ा बना लेंगे उनके fix cost कम हो जाती है अच्छा जी लिख लिए आपने क्या economies of scale आगे लिखें आगे लिखें less favorable less favorable supplier policy less favorable supplier policy वह supplier जी है वो डिसकाउंट नहीं देता आगे ब्रैकेट में लिखें ब्रैकेट में लिखें no slash less discount ब्रैकेट में लिखें no slash less discount बताओ भी इस वज़े से क्यों होगा बताएं purchase पाउस ज्यादा तो cost of sale ज्यादा होगी ना भाई अच्छा जी ये आपने तीन चार रीजन किसकी लिखनी है gross profit की किसकी लिखी है अच्छा जी इसी तरह मेरे भाई अगर operating expense की बात करूँ बस बात खतम कर रहा हूँ अगर मैं operating expense की बात करूँ बाई जान operating expense क्यों ज्यादा होते हैं पता है आपको बाई जान operating expense एक तो ये reason है बच्छो अच्छा जब मैं gross profit में से operating expense माइनस करूँगा मेरे पास operating profit आएगा वो मैं पूरी statement आपको कई दिखाई भी है दोबारा फिर आपको इन्शालला दिखा देंगे जब इसमें से operating expenses को माइनस करते हैं operating profit आते है बाई operating profit अगर कम हो रहा है बाई जान operating expense को सही तरह manage नहीं किया जा रहा अब operating expense में आता किया का ये भी सोचने वाली बात है admin expense बाई rent बहुत ज़्यादा होगा insurance cost बहुत ज़्यादा है depreciation ज़्यादा है अब selling पे आ जाओ bad and doubtful debt बहुत ज़्यादा है सही तरह उसके इलावा जी commission बहुत ज़्यादा पे गिया जा रहा है सही तरह एडवर्टिस्मेंट मार्केटिंग की cost बहुत ज़्यादा है थोड़ी थोड़ी जहन साधी हो रही है फिर उसके बाद अभी सारी बत देटेल में पढ़ेंगे उसके बाद मेरे भाई उप्रेटिंग प्रॉफिट मेंसे हम उसमें एड़ करते हैं other income less करते है other expense हमारे पास आता है क्या आप बो शाबश PVIT नहीं प्रॉफिट बिफॉर इंटरस्ट एंटेक्स अगर तर भाई किसी कंपनी का profit before interest and tax ज्यादा है हम कहेंगे other income ज्यादा है क्या है बच्चो एक तो सीधी सीधी ये reason हो सकती है कि gross profit ज्यादा है उस वज़ए से PVIT भी ज्यादा दूसरी reason ये हो सकती है मेरे भाई अगर PVIT ज्यादा उसकी reason क्या भाई gross profit ज्यादा होगा दूसरा other income gain or loss on disposal और बास समय रहे हैं जी gain or loss on disposal gain जो है वो add होगा न loss other expenses में जाएगा इसके बाद मेरे भाई PVIT से नीची आता है interest expense अगर भाई for example मैं company के 2028-24 है मैं 2023 के साथ comparison कर रहा हूँ by then 2023 में interest expense है for example 10 रुपे का इस दफा है 15 रुपे का अब बच्चों देखो ना जब ये ज्यादा है तो एक reason हो सकती है ना कि PBIT से जब ज्यादा amount मैंने minus की तो मेरा PBT क्या हो जाए काम अब इसके क्या reason हो सकती है PBIT में और PBT में difference की by financial charges ज्यादा इस दफाँ ज्यादा loan ले लिया होगा सही है ना या लोन की repayment नहीं कर रहे हम लोग बाश समर्गे है या bank over draft fee बगरा होगी यह reason है ना फिर उसके बाद मैंने बाई PBT में और PET में profit after tax में क्या फर्क हो सकता है बाई tax expense का किसका चले आदे तक रखते हैं बाकि इंशालला फिर discuss करेंगे अभी थोड़ी सी जहन साधी की है आपकी बस चलेंट ठीक है जी homework में बस जो question करवाए वो revise कर लें बस नहीं बलके एक मिनट यार एक मिनट मलेख के लाया था ओए एक मिनट भाई बाई जान question bank का na question number five और six homework है question bank का question number five और six homework है IS8 का जी ठीक है जी ठीक है बच्चो और कल की क्लास का मैंने बता दी है सवा साथ अल्ला हाफिस